اور یہ رات ایک نایاب رات ہونے والی ہے میں چار پنگتیاں عطول جوالہ ہمارے بیچ ان دور سے ہیں اب تھوڑا قوی سمیلنگ کا ماحول پھر ایک بات جاگرت کرنا اور اپنی تعلیہیں وہاں تک پہنچانا دیا جب روشنی لے کر سراخوں سے نکلتا ہے قویتہ سننے والے لوگ پنگتیاں سنیں پہلی بار پڑھ رہا ہوں دیا جب روشنی لے کر سراخوں سے نکلتا ہے دیوالہ ان اندھیروں کا بھی لاکھوں سے نکلتا ہے دیوالہ ان اندھیروں کا بھی لاکھوں سے نکلتا ہے اور ہسی میں مت اڑا دینا کسی کے عشق کی قیمت دلوں میں پال کر رکھو تب آنکھوں سے نکلتا ہے میں ہونٹوں کی ہسی سے آنسوں تک کی یادرہ کرانے والے اتو جوالہ کا آواز دیتا ہوں اور آپ سے نمیدن کرتا ہوں کہ ایک بار پھر پورا صدن تالی بجا کا آواز لگا دے اتو جوالہ اندھو آپ سبھی کو پرنام کرتا ہوں سرکار نے پینسن بحالی کر دیئے وہ منچ پہ بھی دکھ رہا ہے اسی اسکین کے سہر کچھ کبھی بھی آئے ہیں بہت بڑیہ یہ کبھی کا سنا رہا تھا پروینچ یہ بھی آپ تعلی بجا رہا تھے اپنے والے والوں میں اکل ہی نہیں ہے پیار محبت اب یہ یوپی والے آکے سکھائیں ہیں اپنے کو سب کی نجاریدہ لگی ہوئی ہے اور حسینہوں کو دیکھ کے میں ایک شیر پرتا ہوں کہ میں سادھی صدا ہوں کووارا نہیں ہوں چکر یہ ہے کہ ادھر یوپی میں یوگی جی نے کہہ دیا کہ نہ پٹا ہوں گا نہ پٹا نہیں دوں گا بہت 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 تو یہ آدھے میوار میں خلائ کرنا ہے ایک واقوم دیکھ رکھنا ہے پرا formalی seal کہ یہ ہے باسوری یدروں کی میں آپ کی طرف momentum میوار والوں یہ اکتر پازیش والے آکے اپنے یہاں پہ چھیلشار کریں گا تو تو Abhaninté کا کمی Tombت وہ ہاں یوگی emotionally یہاں یوگی ہے اپنے پاس یہ یوگی بیٹے یہ یوگی ہیں کی أپنے پاس یہ یوگی بیٹے تو آپ کی طرف سے چار پنتیاں پلتا ہوں آنند لینا ان کو صلاح دیتا ہوں کہ یہ ہے باسوری ادرو کی تم علتا خاند بین ہو یہ ہے دھرم پتنی کسی کی تم بھی ایک خز بین ہو اور اس طرح میں پھر اس میلے میں سب کو سنانے سے کیا فائدہ یہ بھی سیکن ہینڈ ہے بہت اچھے اور تم بھی سیکن ہینڈ ہو اور یہ چھوڑی اگر پٹ جائے تو چھوڑے والے والے گاتے ہیں چھوڑی اگر پٹ جائے تو چھوڑے والے والے جاتے ہیں اور چھوڑی اگر نٹ جائے تو پھر دست کی بھنگ پسا کے بھولے والے گاتے ہیں بہت اچھے 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 بہت 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 اچھے ملہ بہت اچھے بہت اچھے سvernہ بہت اچھے لکن جینا مانگ رہے ہیں اب تھوڑا سا تاریوں کو مکر کرنا کہ بھگت سنگھ کے دیش میں جندہ کثاب مانگ رہے ہیں دھارہ تین سو ستر کیوں ہٹا دی جواب مانگ رہے ہیں اور جو کھا گئے دیش کو کرسیوں پر بیٹھ کر دیمت کی طرح وہ رام بھکتوں سے چلنے کا حساب مانگ رہے ہیں وہ رام بھکتوں سے اور میں ایتی جوڑ جوڑ سے بولتا ہوں آپ یہ بلکل مت سمجھنا کہ میں کوئی ویرسکا کبھی ہوں کیونکہ اس لائک اپنا چیچیس نہیں ہے یہ ابھی گووین بھائی کہتے ہیں کہ چھوٹے کتکا ہے یہ میرے کو ایک بات بتاؤ کہ میری اگر یہ گیوین کے سی ہیلس ہیت ہوتی تو ان کو کیا میرے سے بیاو کرنا سا کیا یہ آگمی جوڑ یستی ٹینسل لیتا میں کہتا ہوں ہم تو اسٹے ٹینسل اور ہم تو اسٹے جوڑ والے لوگ ہیں کہ ہم جاڑا ٹینسل لیتے ہی نہیں ہے کائی کے لیے لینا موڈی جاگا ہے بھرسٹا چاہر ختم ہو جاگا موڈی جاگا ہے بھرسٹا چاہر ختم ہو جاگا آپ بھروں سے مت رہے گا یہ ہے نہیں صحیح کہنا ہوں میں کہ ہم ہندوستان کے لوگ اسٹے کلاکار کے جا رہے ہیں ہم چاہلو کر دے یہ ٹینڈروں کی بات کر رہے تھے کائی کے لیے ان نیتاوں پر تبیتہ لکھنا رہا بھائی دے بھائی یہ باپڑے پہلے ہی دکھی ہیں یہ سب پارسز بارسز سب یہ بچاروں کی حالت یہ ہے کہ سبہ اٹھکے لوگری کا مونی دیکھتے ہیں ان کو سبہ اٹھکے نالیاں دیکھنا پڑتے ہیں کانی کا فکا ہوا ہے بہت اچھے جوان جسٹی ان پر پہلان پی رہے ہیں میرے پہلو سالے بھائی ساب کا پانچ سال کا چھوڑا پوچھتا ہے کہ پاپا پاپا رائنیتی کس کو کہتے ہیں اور وہ بچارہ بہت جواب کھا ہے پاٹھا سا تو اس نے کہا کہ تیری ماں یہ ہے سرکار میں پیسے کما کے لاتا ہوں اس لئے میں ہوں ہر تروس کا لڑکا جھٹ سے بھولا کہ پاپا میں تو کہ تُوہ اس دیش کی جنتا تو سالبر کا چھوٹا بھائی ہے تو کہ یہ لوگتنٹ تو کہ اپنے گھر میں نوکرانی کام کرتی ہے کون ہے تو کہ یہ کارمچاری پورا گھر رات کی دو بجے سویا ہوا اس لڑکے کو بھوک لگی تو اس نے اٹھ کے لیکھا کہ اس کا سالبر کا بھائی دنگی کر کے پڑا پڑا جور جور سے رو رہا ہے ماں گھوڑے بیچ کر سو رہی ہے اور رات کی دو بجے باپ نوکرانی کے کمرے میں گھوسا ہوا ہے اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا واپس آجا سو گیا سوہ آج ویلی اُسکر اپنے پیتا جی سے کہتا ہے کہ پاپا بابا میں رائی نیتی سیکھ گیا باپ کو بڑا آشتر ہوا بڑا گھنٹے میں رائی نیتی کیسے سیکھ گیا اور لڑکے کا جواب اچھا لگے تو تبھی سمجھ میں گھو اور موکر کرنا لڑکا کہتا ہے کہ پاپا اس دیش کی رائی نیتی ایسی ہو گئی ہے کہ جلتا بھوک پیاس سے دکھی ہے لوگتن سے گھنڈگی میں پڑا ہوا ہے سرکار گھوڑے بیچ کر سو رہی ہے اور ارخوے وستا کرمچاریوں کا شوشن کر رہی ہے بچہ ہی دیش کی رائی نیتی ہیں بچہ ہی دیش کی رائی نیتی ہے جب جک کی تینڈر پاس کر رہی ہے انہیں تیرے سے پوچھنے آئے کیا یہ پیپالی بند کرا یہ جھولے بند کرا اور یہاں میلے میں جھولے اور پیپالی نہیں کلائیں گے کیا تمہارا گھر لے جا چا بجائے جب ہر جکتی ٹینسل لے رہا ہے کائی کلیے لینا اور دیکھو ہمارا کاکا جی کیا بڑیہ بیٹھا ہے تین دھنٹے ہوگا کمی سممیلن کو چھورو ہوئے کیا سیدھی سرال ریکھا پرینڈنا تھاکرے سے ملا رکھی ہے کائکا جی میں آپ کو پرنام کرتا ہوں اس عمر میں آپ کے جلوے ہیں تو جوانی میں بھگوان جانے کیا کیا ہوگا کائکا جی نے جب سے یہاں بیٹھے درد بار چشمہ نکالا پوچھا اور واپس لگایا کائکا جی اکتی دھیان سے لیکھو گا تو واپس موتیا بند ہو جائے گا کائکا جی نے جو کیا کائکا جی کے لیے دو پانکتیا پرتا ہوں آنم لیلا کہ چشمہ پوچ پوچ کر سنگل ملا رہے ہو کہ چشمہ پوچ پوچ کر سنگل ملا رہے ہو پر یہ رائی فائی نہیں ہے آپ خود کو دکھو جی سنگھ سمجھ رہے ہو پر یہ امرتار آئی نہیں ہے تو آپ نے تینسل ہی نہیں لیتا ہے کہ منڈ کٹے اور رونڈ لڑے اتیاز ہمیں بتاتا ہے ہم کس دھردی پر کھڑے ہیں تو چار پانکتیاں سنیے گا کہ منڈ کٹے اور رونڈ لڑے اتیاز ہمیں بتاتا ہے اور خودتاری سے جینا کےول راجستان سکھاتا ہے میوار کے نام پر میں اپنی مالی کو مخر کرتا ہوں آپ کانیوں کو مخر کرنا کہ منڈ کٹے اور رونڈ لڑے اتیاز ہمیں بتاتا ہے اور خودتاری سے جینا کےول راجستان سکھاتا ہے یہاں رانہ سا دیشبت چیتک کی سوامی بکتی ہے گھاس کی روٹی کھا کر بھی ہمیں لڑنے کی شکتی ہے جو بھالوں کی نوکوں سے کہتے ہیں اس مٹی کے کنکن میں رانہ پرتاب دکھائی دیتے ہیں جندہ باد جندہ باد میں میرے پرانہ سگ گئے آپ نے چیچیس میں اتتا دم تھوڑی ہے میں اس تیجوزوں سے کمیتا پلوں میرے پھے پھرے نکل کے بھار آجا یہ تو راکیس پاٹھک جی بڑیاں دیکھو کیا چیئرمین ہیں کیا بڑیاں کام کرا کورونا کال میں یہ بہت گپت بات بتاتا ہوں آنن لینا پاٹھک صاحب کی نئی نئی شادی ہوئی پہلی پہلی بار بھابی جی کو لینے کے لیے گا سسغال ساسو جن کے لیے جمعی صاحب چھوڑی کو ہفتے بار بات بھیجیں گے یہ واپس آگا ہے پھر ہفتے بار بات گئے پھر سالی نے کہ دیا ساسو جن کے لیے کہ جی بیٹا تیرے جی آجی سے کہ دینا سالی کو کا کہ بین کو ہفتے بار بات بھیجیں گے اور نی مانے کہ دینا ہماری ماں کو دیوی آتی ہے دیوی آتی ہے سب بات منوا کے چھوڑتی ہے ان کی سالی نا آکاک و جی آجی ہماری ماں کو دیوی آتی ہے کارسک صاحب بلک آندر دیوی کونسی دیوی سب دیکھ لیں گے وشوات ماننا پندرہ میٹ کے بات چیئرمین ساپ کی ساسو جی آگئی سب بات کھول کے چندی کا بودھانن کر کے اور وہ تیرے لگے کہ دیوی آگئی نہیں بہجوں گی دیوی آگئی نہیں بہجوں گی انہوں نے پندرہ میٹ تک ڈراما دیکھا اس کے بعد ان کی بودھی جاگرات ہوئی جاگرات بودھی نے جواب دیا لگے کے میوال کا آدمی اور بھلوالا کا آدمی ایسا جواب دے سکتا ہے تو پاٹھک صاحب تا سممال میں پورا سدن دونوں ہاتھ اٹھا کر تالی بجانا ان کی ساسو جی کہ رہی تھی کہ دیوی آگئی نہیں بہجوں گی دیوی آگئی نہیں بہجوں گی انہوں نے کہا ہائٹ بیرو آگیا لے کے جاگا بیرو آگیا لے کے جاگا جب جب جستی ٹینسل لے گا یہ برشتہ چار کر رہے ایسا برشتہ چار تو ہم تو اتتے کلاکار ہیں کہ جا رہا چلو کر لے تین انجینئر مالے پراشت صاحب بھالت پاکستان وشین کا اوپر پوچھے یمراشتہ دروازہ کھٹکٹایا اتتی جوڑ سے کھٹکٹایا کہ وہ دروازہ نیچے گیر گیا اندر سے دوت آیا ملے کیا چاہیے تک ہم انجینئریں اندر لے لو دوت نے کہا اندر تو لے لوں گا پر پیتوم انجینئروں بتا کے دروازے کو واپس ٹھیک کرنے ہم کتے پاسے لگیں گے دوت نے سب سے پہلے پاکستان والے سب تک تو وطرہ رہیم خرچ کتا آئے گا رہیم بولا کہ مہراج خرچ آئے گا نو ہیار روپے کا سب کیسے سب سے تین ہیار کی لے با تین ہیار کا مٹیریل اور تین ہیار میرے اور دوت نے اس چین والا سے پوچھا تو بتا گا چین پانک چون خرچ کتا آگا وہ چین پانک چون بولا کہ مہراج خرچ آئے گا بارہ ہیار روپے کا سب کیسے سب سے چار ہیار کی لے با چار ہیار کا مٹیریل اور چار ہیار میرے اب اپنے بھلک پرشتب ہم اپنی مستی پر ایک نے کھلا ہوا اس کو کوئی لینا دینا نہیں کہ چل کے راہے دھوٹ مجھو اس سے بکتر بتا رہا پرشتب خلاص کتا آگا پرشتب بولا دیکھو مہارج خلص آگا 29000 ایسیar روپے کا چیز 29000 اسے آگا چکے 10000 اسےf بہت اچھے چالی گلط جگے بھجہ دی اب آلند لینا دوسر بولا کہ انتیس ہزار کا کیسے آگا تو دس ہزار کو تیرے دس ہزار میرے بچے نو ہزار کو اس پاکستانی کو ٹھیکا دے دیں گے اپنے ہاتھ کام کرے گا اپنے ہاتھ کام کرے گا جبن جستی ٹینسل لے رہا ہے کئی کے لیے لیے لنا یہ تو بھیلوالا کے لوگ ہیں ایک نمبر وستر نگری کے لوگ ہیں بیوال کا پانی ہے ان کو تو معلوم ہے کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے جیسا اب تیپک میں بتایا ان کو سب کو معلوم ہے گھر سال کبھی سمبلن ہوتا ہے یا کیسے سننا اب تن کو کیسے سننا یا تم دیکھو بہت اچھے ان کو تو عادت میں ہے اور پٹک سا جس کی جو عادت ہوتی ہے وستر نگری ہے ایک بات کہتا ہوں جس کی جیسے عادت ہوتی ہے کام ویسے ہی کرتا ہے چوئیس گنٹے میں اندور میں رہتا ہوں میرے پلوس میں جین ساہب رہتے ہیں ان کی کپڑا مارکت میں دکال دن بار کپڑے کے تھانگ پھاڑتے ہیں عادت پڑ گئی رات کو ڈیڑھ گئی وہ ہی کام گھر پر چالو پر دیا ایک میٹر دو میٹر دین میٹر گھر والی نے ایک دیکھ کھیچ کے ایک میٹر دو میٹر کے چکر میں میری پوری ساڑی پھاڑ کرتی یہ عادت سے معاملے ہیں ادھر ابھی گووین بھائی بتایا پولیس والوں کی بار پولیس والوں سب بلیا ہے وہ ان کا کام کر رہا ہے تم اپنا کام کرو لیکن پولیس والوں سب بلیا ہے لیکن کچھ کے لکھن خراب ہوتے ہی ہیں اب اے تو تی آئی صاحب کے ناراج ہوگا ہے اسپی صاحب کو ٹرافک میں ڈیوٹی لگا دی چورہے پر کھڑے ہیں تی آئی صاحب گانیاں نکل رہی ہے آ رہی ہے جا رہی ہے آنے دے آنے دے جانے دے جانے دے چل لگا سائیڈ میں چل لگا سائیڈ میں دن بار یہی کام کرو یہی کام رات کو پولیس والے نے رات کی تین بجے گھر پا چالو کر دیا چل لگا سائیڈ میں چل لگا سائیڈ میں گھر والی نے ایک دکھ کان کے نیچے میں تو کپسی سائیڈ میں اتو ہی نو انٹری میں گھوسے چلا رہا مائک والے بھئیہ مائز گھوڑ پڑیا ہے لیکن یہ مائک والے لکھن خراب ہے یہ بھی خراب ہے ہاں ہاں صحیح کر رہا ہوں میں آج دیکھو یہ مائک لگاتے ہیں ہاں آکے ایک ہی کام کرتے ہیں جیسے ہی مائک لگایا کبھی ابھی کوئی نہیں اگر پنڈال کھالی انہ نے مائک ٹھوکا ہیاں لاکے ہیلو چیک ہیلو چیک دیڑ گھنٹے تک چیک کرتا آدمی ہیلو چیک اب یہ بھئیہ روش کا کام ہے ان کی بھی آدت پڑ گئی آر دین پہلے دھر پہ رات کی چار بجی یہی کام گھر پہ چالو کر دیا ہیلو چیک ہیلو چیک وہ بھابی نے ایک دن لاکھ کھیچ کے کھالی چیک ہی کر گا کہ پروگرام بھی چلو ہونے دے گا یہ ہسی کی قیمت خود رو کر سمجھتا ہوں پانے کی چاہ کو کچھ کھو کر سمجھتا ہوں اور آپ کے چہرے پر یہ ہسی بنی رہے اس لیے ہر وقت میں خود کو ایک جو کر سمجھتا ہوں چکم آنسوں کھاموشی کو سرمیندہ رکھنے کے لیے کچھ جگہ دکھئے ہسی کا پرندہ رکھنے کے لیے اور اداسی مت سجائیے چہرے کے گلدان میں ہسی بہت جروری ہے خود کو جندہ رکھنے کے لیے یہ میوار کی دھرتیہ تک چار پنتیاں پرتاؤں جب چناؤں میں نیتاؤں کی بھرشہ اچھی ہو جاتی ہے کوئی اٹھ کے پردھان منتری کو نیچ کے دیتا ہے کوئی کیا کہہ دیتا ہے تب آپ کی طرح سے میوار کی طرح سے چار پنتیاں پرتاؤں اگر ٹھیک جواب دیا ہو تو آپ کی تعلیم اس تک پہنچے کہ سنسد میں اشلیلتا کی نمائش لگتے ہو تم بہت اچھے کہ سنسد میں اشلیلتا کی نمائش لگتے ہو تم جسی توایق تے تھنکے کی فرمائش لگتے ہو تم اور مریادہ تو کہہ دیا کسی کو نیچ تو کسی ناجائے تہجیب کی پیدایش لگتے ہو تم اور پاکستان کی بات کر رہے تھے کیا کھا کے لڑے گا پاکستان ایک وہ موچ والا ہمارا ابھی نندن گیا تھا ہمارا دو دین میں واپس چھوڑنا پڑا کیونکہ دیش کی گتی پہ چھپنین کا سینہ لیے پردان ہمارا بیٹھا ہے میں کسی پارٹی کا پروکتہ نہیں لیکن اس لیے بولتا ہوں کیونکہ دیش میں وہ بھی دن دیکھا تھا جب سرپ جیت کی لاس ہم نے ریشیو کی تھی دیشہ تب دو دین میں چھوڑ دیا اور آپ نے خبر پڑی ہوگی پیپر میں پاکستان گزے پالتا ہے سات لاکھ گزے چین کو بیچے تب جا کر عمران خان کے سچیوالے کا بل بھرا جا ستا کیا کھا کے لڑے گا پاکستان تو چار پنتیاں پڑتا ہوں بہت ہاتھ سے بھنگے کے لہجے میں کہ کیوں دو دن میں چھوڑ دیا ابھی نندن کو اب آنند لینا اور بات آپ پہ مہنجات کو تالیاں بجانا کہ باروت کے دھیر پر بیٹھ کر آگ کو سمالتے بھی کیسے کہ باروت کے دھیر پر بیٹھ کر آگ کو سمالتے بھی کیسے بینہ چھوڑے سرائی آفت کو ٹالتے بھی کیسے اور پاکستان کے لوگ پاکستان کے لوگ تو گھڑے پالنے میں مہیر ہے اور گھڑے پالنے والے آنکھ شیر کو پالتے ہیں گھڑے پالنے والے لوگ تالیاں کمجورے میوان کی آئیں چار پنتیاں اور پرتا تالیاں کو مکھر کرنا کہ کیوں چھوڑ دیا دو دیر میں کہ پاکستان تو چاہیدے گوانے پر بچہ نہیں لگتا اس میں کتنی اکلے چار پنتیاں سننا کہ پاکستان تو جاہیدے گوانے پر بچہ نہیں لگتا ہم سے کسی طرح جیت جائے گا تیرہ یہ سپنا سچا نہیں لگتا اور ہم جانتے تھے ہم جانتے تھے تو ہمارے ابھی نظر کو دو دیر میں ہی چھوڑ دے گا چونکہ بھگاڑی کے کٹورے میں کوئی نور اچھا نہیں لگتا بھگاڑی کے کٹورے میں اور جب سرچیکل اس ٹھائی خوئی تو ہمارے کچھ مکتروں نے کہا کہ تین سو سینیک مارے پورا پاکستان ختم کر دینا تھا مہنے کہ کیونے وہ پاکستان کے ماتھے پہ جو دنیا بھر کا کر جا ہے وہ کون تیرا باپ بھرتا جب انجستی کی بات ہے ہم پاکستان کو چاہے تو چوئیس گھنٹے میں ختم کر سکتے ہیں چار پنتیاں سننا اور میوار کی تالیاں پوچانا کہ ہم دنیا کو وسودیو کٹنبکم کا نعرہ دیا کرتے ہیں ہم ہم دنیا کو وسودیو کٹنبکم کا نعرہ دیا کرتے ہیں تیرے جیہر جتھم کو بس لکے رنجاج کیا کرتے ہیں اور عمران خان عمران خان تیرے پاکستان کو تو چوٹکیوں میں ختم کر دے پناہ میں ہجنوں سے بھی پیڑ چھوکا رائشن والدیا اگر عطول جوالا کو سننا جاہتے ہیں تو پھر پورا سطن ایک بار دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر تالی پہ جا کر آواز دے اور عطول جوالا سے میں نہیں بزن کرتا ہوں کہ پتا والی قویتہ ان کی بڑی بہترین قویتہ ہے ماں پر تو آپ نے کئی قویتہیں سنیئے لیکن میرے کہنے سے وہ پتا والی قویتہ اچھا ہوا رادا تم نے بلالیا واپا دیپک کل ہیدر آباد جائے گا میرا ساتھ تین دن کی ہاتھ را پران کھا جاتا میرا گاؤں میں میری ہو گئی تمہاری تو پھوئی نہیں ونس مور اپن تو ما لو پھوئی میوار کے لوگیں میوار کا آدمی اتنا کلاکار ہوتا ہے کہ گلتی سے کوئے میں گر جائے نکلنے سے پہلے سابون مانتا ہے کہ گر گیا تو نہ دوکے ہی نکلیں گے اپنے یہ سپٹاپ پرکراتی سے ہوتا ہے باٹک سے چوڑا جنوری آتی ہے مکر سنکانتی چھوڑا اس چھت سے پتنگ ڑھاتا ہے چھوڑی اس چھت سے اور جن کے پیچ لڑگا ہے ان کے لئے ٹھیک ایک مہنے بعد چوڑا فروری آتا ہے سب ایک دوسرے کو گلاب دیتے ہیں میں تو اندور میں رہتا ہوں اس بار چودہ فروری کو ہماری یہ گلاب سو سو روپے میں بکے میرے محلے کے لڑکے کے پاس سو روپے نہیں تھے تو پانچ روپے میں پلاسٹک کا گلاب لیایا صبح سے سرمیلاتا کون لڑکی نہیں ملی تو کھنجنے کو ہنٹکا دیا وہ ہنڈا سن کے بولا چورے یہ تو نکلی ہے لڑکا بولا مجبوری میں دیا رکھ لے تو بھی کون سا اس لیا ہے تو ہمیں تو زیادہ ٹینسل لیتے ہی نہیں ہے دیکھئے ہمیں پردیت اشوک ناغر جی تک پہنچنا ہے مجھے جس کمیتہ کا آدھے شوہ میں ہاتھ سے بھنگے کا کبھی ہوں ہماری کمیشنر صاحبہ اور تمام ادھیکاری بیٹھے ہیں میری تمام بکتمیجیوں کو دو منٹ کے لیے معاف کر دیجئے گا اور ایک کمیتہ سنیے گا کہ پتا ہوتے کیا ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ وہ وقت دنیا میں سروادک دھنوان ہے جس کے گھر میں اس کے پتا جی بھی تھے اور اس کے سر پر ان کا ہاتھ رکھا ہوا ہے بے شک اس سے بڑی دولت کچھ نہیں ہو چکتی نائی پیڑی کے لڑکے بیٹھے ہیں کبھی تا صرف منورینجن نہیں ہے کچھ اچھی پنگتیاں ساتھ لے جائے گا کہ پتا کی قیمت کیا ہوتی ہے کہ پتا کے سنسکاروں کی بارک کھڑی سے زیادہ کچھ بھی نہیں پتا کے سنسکاروں کی بارک کھڑی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہی ان کی مسکرہت کی گھڑی د Corona میں کتنا بھی کمالوں کچھ بھی بن جا ہوں دنیا میں میری کیمت آج بھی ان کی پگھلی سے زیادہ کچھ بھی نہیں میری قیمت تالیاں کمجور ہیں میوار اس طرح سے قویتہ نہیں سنتا ہے میں اوریلن قویتہ پڑھتا ہوں سنیے گا اگلی پنگتیاں کہ میری میری قیمت آج بھی ان کی پگڑی سے زیادہ کچھ بھی نہیں وہ فٹی کتابیں ٹوٹی کلم سلیٹ پٹنیاں یاد آتی ہے سال بر رہتا تھا جن کا انتجار وہ چھٹنیاں یاد آتی ہے اب بھی لڑکڑا جاتا ہوں چلتے چلتے کہیں کسی راہ میں مجھے بھکوان سے پہلے بس پتہ کی اونگلیاں یاد آتی ہے مجھے بھکوان سے پہلے چار پنگتیاں وہ پڑھتا ہوں دوستو جن کو لکھنے کے بعد میں رویا تھا دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن ایک بھروسہ ہے اگر آپ نے من سے پنگتیاں کو سنا تو پنگتیاں آپ کے آسپاس ہو کر گجرے گی اسی پرتیشت لوگوں کا درد پڑھتا ہوں ایک درشہ ہر بچے نے بچپن میں دیکھا ہوگا پنگتیاں سنیئے تھا کہ مجھے اب بھکوان سے پہلے پتہ کی اونگلیاں یاد آتی ہے میرے ہر اچھے بھرے کام ان کے دھیان میں رہتے تھے ہم گھر میں نہیں ان کے دل و جان میں رہتے تھے اور میں نئی جنسٹیشت پہن سکو دیوالی پر اسی لیے پتہ میرے فٹی بنیان میں رہتے تھے ارمانوں سے لائی گلک یوں ہی پھوڑ دیتا تھا کھاتے کھاتے تھالی میں کلیوہ چھوڑ دیتا تھا پھر بھی پتہ تھے جو خوشی سے مسکراتے تھے جب گھر لاتے ہی پل میں کھلو نہ توڑ دیتا تھا اور جس کسی کو اپنے پتہ سے کوئی شکایت ہو میری چار پنتیاں سنیے گا شکایت دور کر لیجئے گا پویتر بنچے ہیں مہادیم کے انگل میں ہم قویتہ کا پاٹ کر رہے ہیں یہ کسی مہایدگی سے کم نہیں ہے میرے کچھ سب سے سمیدائیں ساتھ لے جائیے گا اور اگر کسی کو اپنے پتہ سے شکایت ہے تو ایک ٹپن یہ سنیے اگر راجہ دشرت نے اپنے بیٹے رام چندر کو چہدہ ورش کا ونوات نہیں دیا ہوتا تو رام چندر بہت بڑے چکروتی سمراج راجہ تو بنے ہوتے پر بھکوان کبھی نہیں بنتے بس اسی بہت سے سنیے گا اور پتہ سے کوئی شکایت ہو تو دور کر لیجئے گا کہ مجھے لگتا تھا کہ پتہ کے فیصلے کرے ہوتے ہیں مجھے لگتا تھا کہ پتہ کے فیصلے کرے ہوتے ہیں پر کڑے فیصلوں سے ہم پیروں پر کھڑے ہوتے ہیں اور میں پتہ بنا تب میں نے سچمچ یہ محسوس کیا بچے بچے ہوتے ہیں بڑی مشکل سے بڑے ہوتے ہیں اور انتیم پنتیاں ساتھ لے جائیے گا تو میرا یہاں آنا سارتک ہو جائے گا اگر آپ کو لگا ہو کہ چندر شکر جی جوگیندر جی پاٹھک صاحب اور پوری نگر پریشت نے یہاں میلا کر کے بہت اچھا کام کیا ہے تو ہمارے ادھیکاریوں کے لیے اور نگر پریشت کے لیے پورا صدر نے ایک بار دونوں ہاتھ اٹھا کر تالیاں بچائے بہت لانتی کے بعد یہ بھیڑ گئے میلے دیکھیں انتیم پنتیاں سنیے گا کہ اپنی جنہ مت خودو کوئی فریاد کام نہ آئے گی گھر کا انگن چھوڑ کوئی جائیدات کام نہ آئے گی اگر ستایا اس پتہ کو جس نے تمہیں ناجوب سے پالا ہے بڑھا پہ میں تمہارے لیے تمہاری اولاد کام نہ آئے گی بہت بہت